بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی تعمیر کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ ایک لمبے عرصے سے تاخیر کا شکار تھا اس دوران مختلف حکومتیں آئیں چلی گئی اعلانات ہوتے رہے الائنمنٹس بنتی رہی لیکن منصوبے پر عملی طور پر تعمیر کا آغاز نہیں کیا جا سکا تھا اور اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے کہ اب بقاعدہ طور پر راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے پر تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے گزشتہ روز جو کمیشنر راولپنڈی ڈوی این لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں انہوں نے گورکپور ترائیہ کے مقام پر جگہ کا دورہ کیا جہاں سے اس منصوبے کی تعمیر کا آغاز کیا گیا ہے اور انہوں نے اس موقع پر یہ بیان دیا کہ آج ان تمام مناصر کو شدید مایوسی ہوگی جو کہہ رہے تھے کہ جی راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ ختم کر دیا گیا ہے آج ہم نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی تعمیر کا بقاعدہ آغاز کر دیا ہے اور راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی جو لمبائی ہے وہ اٹھتیس اشاریہ تین کلومیٹر ہے اس منصوبے پر کل جو ہے وہ پانچ انٹرچینجز بنیں گے پہلا انٹرچینج جو ہے وہ آپ کو جیٹی روڈ جو این فائیب جیٹی روڈ ہے جو لاہور سے اسلامباد کی طرف آتی ہے راولپنڈی کی طرف آتی ہے اس میں رواد کے قریب ایک مقام ہے بانٹ بانٹ کے مقام سے راولپنڈی رنگ روڈ کا آغاز کیا گیا ہے اس کا پہلا انٹرچینج وہاں بنے گا دوسرا انٹرچینج چک بیلی ہان روڈ پر بنے گا تیسرا انٹرچینج اڈیالا روڈ پر بنے گا چوتھا انٹرچینج چکری روڈ پر بنے گا اور پانچوں انٹرچینج چھلی ہاں جو ایم ٹو موٹر وے ہے اس کے مقام پر بنے گا اور یہ فیز ون ہے راولپنڈی رنگ روڈ کا جس کی تعمیر کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ ہے یہ ایک سال کی مدت میں مکمل کیا جائے گا ابھی اپرینٹلی ظاہری طور پر یہ ایک سال کی مدت بہت کلیل لگ رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر تمام وسائل جو ہے بروے کار لائے جائیں تو اس منصوبے کو ایک سال کے اندر تعمیر کرنا جو ہے وہ نممکن نہیں ہے ممکنہ طور پر یہ منصوبہ جس طرح سے ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ جو کمیشن راولپنڈی ڈوین لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں جس طرح انہوں نے شروع کیا تو ممکنہ طور پر ایک سال میں اس منصوبے کو مکمل کر لیا جائے گا اس کے علاوہ راولپنڈی رنگ روڈ کی آپ جانتے ہیں کہ مختلف علائنمنٹس آئیں پاس نہ ہو سکیں مختلف علائنمنٹس آئیں جن کو روک دیا گیا سابقہ حکومتوں میں بھی یہی مسائل چلتے رہے لیکن چونکہ راولپنڈی کی اس وقت جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے تو اسی وجہ سے جو کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس منصوبے سے راولپنڈی شہر کے لیے جو منصوبے سے ترقی کے نئے باب جو ہیں وہ کھلیں گے اور یہ منصوبہ جو ہے ترقی کے نئے باب کی حیثیت رکھتا ہے اور الٹیمیٹلی یہ منصوبہ جو ہے مختلف لوگوں کو بہت ہی بہترین سفری سہولیات میسر ہوں گی اسی طرح جو موال اسباب جو ہے وہ منڈیوں میں پنچانے کے لیے لوگوں کو بہت لمبے روڈ سے اختیار کرنے پڑتے ہیں اور شہر میں بہت زیادہ ٹرافک بے ہنگم ٹرافک ہے اس سے بھی چھٹکارہ پایا جا سکے گا خصوصا وہ تمام لوگ جو ائرپورٹ کی طرف سفر کرتے ہیں جو گجرخان سے جیلم سے یا جتنے بھی اطرافی ازلاج جو جیٹی روڈ پر آتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی آسانی ہوگی کیونکہ اب وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ ائرپورٹ کو ایکسس کر سکیں گے تو دیکھنا ہی ہوگا کہ حکومت یا جو یہ متعلقہ ادارے ہیں وہ کتنی پیشاورانہ مہارت کو بروے کار لاتے ہیں کتنے وسائل کو بروے کار لاتے ہیں اور کتنا جلد اس کو مکمل کر پاتے ہیں آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں دوبارہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ